امران خان کے فوجی افسر پر الزامات پر آئی ایس پی آر کا شدید رد عمل امران خان کے الزامات بے بنیاد اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار چورمین پی ٹی آئی سینئر حاضر سروس فوجی افسر پر بغیر ثبوت الزام لگا رہے ہیں الزامات لگانے کا سلسلہ ایک سال سے جاری ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بدنیتی پر مبنی من گھر اقتامات انتہائی افسوسنا قابل مذہمت اور ناقابل قبول ہیں فوجی اور انٹیلیجنس افسران کو سیاسی مقاصد کے لیے پروپیگینڈے کا نشانہ بنایا جاتا ہے امران خان سے مطالبہ کرتے ہیں جھوٹے الزامات لگانا بند کریں جھوٹے بیانات اور پروپیگینڈے کے خلاف قانونی کاروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں انٹیلیجنس افسروں پر الزامات ناقابل برداش ہیں وزیر آزم شہباز شریف نے بھی امران خان کو خبردار کر دیا ٹویٹ میں لکھا چیئرمن پی ٹی آئی انٹیلیجنس ایجنسی افسران پر بغیر ثبوت الزامات لگا رہے ہیں ان کی معمولی سیاسی فائدے کے لیے قومی اداروں کو دھمکیاں انتہائی قابل مذہمت ہیں امران نیازی کو بغیر ثبوت الزام لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر آزم شہباز شریف کے ٹویٹ پر چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کا رد عمل لکھا وہ دو مرتبہ قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنے کیا وہ شہباز شریف سے کچھ سوالات پوچھنے کے جسارت کر سکتے ہیں امران خان نے سوال کیا کیا انہیں بطور پاکستانی قاتلانہ حملے سے متعلق پوچھنے کا حق ہے انہیں مقدمے کے اندراج کے آئینی اور قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا وقت آ گیا ہم بازابتہ اعلان کریں گے پاکستان میں جنگل کا قانون رائد ہے جہاں جس کی لاتھی اس کی بھیس کا اصول کار پرما ہے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر پارلیمانی کا روائی کا ریکارڈ مانگ لیا اٹانی جنرل کو کل تک ریکارڈ دینے کا حکم مسلم نے اگنون کا عدالتی اصلاحات ایکٹ کیس سننے والے بینچ پر پھر ادم اعتماد اٹانی جنرل نے فل کورٹ تشکیل دینے کی استعدا کر دی کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ریمارک سیئے بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ہے ججز پر ارزام لگے تو ٹرائل سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اعتراض ہو تو فیصلہ جج نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ مقدمہ سنیں یا نہیں مستقبل کے لیے تائین کرنا ہے بینچ کن حالات میں فل کورٹ تشکیل دینے کا کہہ سکتا ہے کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے آٹیکل 191 کے ہوتے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے عدالت کا ایکٹ پر حکم امتنا کا فیصلہ برقرار سپیکر قومی اسمبلی کا ایوان اور قائمہ کمیٹی کا ریکارڈ سپریم کورٹ کو دینے سے انکار ریکارڈ دینے کا فیصلہ ایوان کی خصوصی کمیٹی کے سپرد سپیکر آفس کا اٹرنی جنرل کو جواب اسلام بھوتانی کی سربراہی میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل پارلمنٹ ہاؤس میں ہوگا سپریم کورٹ کو ریکارڈ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کیا جائے گا کمیٹی کی سفارش پر سپیکر راجہ پروید اشراف حتمی فیصلہ کریں گے کیا حکومت پل کورٹ کا فائدہ دھانا چاہتی ہے کیا حکومت چاہتی ہے عدالت کی اندرونی بحث بہار آئے کیس کی سمات کے دوران جسس آئیشہ ملک کے ریمارکس کہا سپریم کورٹ کا کوئی بھی ویج کوئی بھی مقدمہ سن سکتا ہے ہر مقدمہ اہام ہوتا ہے یہ تائیون کیسے ہوگا کونسا کیس پل کورٹ سنے کیا عدلیہ کی ازادی کا ہر مقدمہ پل کورٹ نے سنا تھا جسس ایجاز الہیسن نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہائی کورٹس پل کورٹس بنانے کی پابند ہوں گی جسس مریب اختر نے کہا کہ سپریم کورٹ پل کورٹ اپنے رولز بنا چکی ہے کیا لاہور ہائی کورٹ میں ساٹھ اور سندھ ہائی کورٹ میں چالس ججز سمات کریں گے جسس شاہد وحید نے کہا کیا بینچ چیٹ جسس کو پل کورٹ بنانے کا حکم دے سکتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پندرہ دن میں سپریم کورٹ ججز کے احساسوں کا ریکارڈ مانگ لیا ایف بی آر سے ججز کے انکم ٹیکس گوشواروں احساسوں کی تفصیلہ طلب سی ڈی اے سے ججز کو ملنے والے پلوٹ سوجائے داد کی تفصیل بھی مانگ لی کمیٹی کے گیار آرہ کین نے ججز کے احساسوں کی جانچ پرطال کی حمایت کی کروڑ میں دکھا کر ٹیکس بجائے جاتا ہے چیرمن پی اے سی نور عالم خان نے کہا عوامی نمائندوں کے احساسوں کا سب کو پتا چلنا چاہیے امید ہے چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں حکم امتنا نہیں دیں گے آج غیر حاضر افسر اگلے اجلاس میں نہ آئے تو وارنٹ گرفتاری جاری کروں گا حکومت کی توہین پارلمنٹ بل لانے کی تیاریاں مجووزہ بل میں چھے ماہ تک قید اور بھاری جرمانی کیا جائے گا مل کے تحت پارلمنٹ کی توہین پر کسی بھی حکومتی یا ریاستی اہدے دار کو طلب کیا جا سکے گا چوبیس رکنی پارلمانی کمیٹی توہین پارلمنٹ کیسز کی تحقیقات کرے گی کمیٹی میں آپوزیشن اور حکومت کے پچاس پچاس فیصد ارکان کو شامل کیا جائے گا توہین پارلمنٹ کا مصودہ پنجاب خیبر پختونخواہ اور سندھ میں رائج قوانین کی روشنی میں تیار کیا گیا ارانا قاسم نون کل پرائیوٹ میمبر کے طور پر بل ایوان میں پیش کریں گے امران خان یا چیف جسس سے کسی طرح بلیک میل نہیں ہوں گے نواز شریف اور مولانا فضل رحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں اتفاق نواز شریف کہتے ہیں پی جی ایم دباؤ میں آ کر اصولی موقع سے پیچھے نہیں ہچے گی مولانا فضل رحمان کا کہنا تھا کہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اب پی ٹی آئی سے مذاکرات نہ کیے جائیں شہباز شریف سے سوال پوچھنے سے پہلے عوام کو اپنی سازشوں کا جواب دو بحروپیے حق صرف آئین اور قانون کے تحت ہیں قانونی حق کے لیے عدالت کو ثبوت دینے ہوتے ہیں وزیر اطلاعات مری مورنگزیب کا امران خان کو جواب ٹویٹ میں لکھا امران خان نے ہمیشہ الزامات لگائے کبھی ثبوت نہیں دیے الزام تراشی اور بہتان بازی کسی کا قانونی حق ہے نہ آئینی دوسروں پر الزام لگانے والا خود مجرم نکلا جس نے توہین عدالت کی ہے اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا حکومت کی سپریم کورٹ سے مہادارائی خطرناک ہے رانوما پی ٹی آئی فوا چودری کہتے ہیں عدالتوں کو بند کرنے سے حکومت نہیں چل سکے گی حکومت کی جانب سے معاملات کو الجھایا جا رہا ہے اسد عمر بولے ہم بھی چاہتے ہیں ملک میں ایک ہی دن الیکشن ہو اسملیاں توڑیں اور الیکشن میں چلے جائیں ملکی معیشت ڈوبتی جا رہی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے ان لوگوں سے اگر حکومت نہیں چل رہی تو کرسی چھوڑیں اور گھر بیٹھ جائیں تیس جولائی سے پہلے اسملیاں تحلیل نہیں کر سکتے پنجاب میں الیکشن عدالتوں کے ذریعے ملیں گے نہ سڑکوں پر آ کر ملیں گے مومن خصوصی اتاتارن نے واضح کر دیا کہتے ہیں مذاکرات کی گنجائش اب بھی باقی ہے پی ٹی آئی کو لچک دکھانا پڑے گی وفاقی وزید جعوید لطیف نے کہا ملک میں سازش سے مخالف قوتوں کو فائدہ پہنچایا گیا سہولتکاروں کو کھلا چھوڑا گیا تو ملک کو نقصان ہوگا جو کردار بے نکاب ہوئے وہ ٹکٹس بانٹ رہے ہیں آڈیو لیکس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا کیا مذاکرات نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں کون ہوگا کراچی کا میئر نمبر گیم دلچسپ شکل اختیار کر گئی میئر کراچی کے لیے کوئی سیاسی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی پیپلز پارٹی تنہاپنا میئر لانے کی پوزیشن میں نہیں دو سو چھے آلیس میں سے پیپلز پارٹی کے اٹھان میں جماعت اسلامی کی چھے آسی اور تحریک انصاف کی تینتالیس سیٹے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ جے یو آئی تین تحریک لبیک کا ایک اور ایک آزاد امیدوار جیتا الیکشن کمیشن نے چھے نشستوں پر ریزلٹ روک رکھا ہے میئر کراچی کے انتخاب کے لیے ایک سو چوبیس چیئرمین درکار پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری کی جیتنے والے پارٹی امیدواروں کو مبارک بات جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا انتخابی نتائج ماننے سے انکار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی گیارہ میں سے آٹھ نشستوں پر کامیاب ہو چکی تھی الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کروانے موسیقی